اسلام علیکم دوستو امید سب خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے میں ہوں یوسف آغا خان انسپیو موٹر سے آپ لوگوں کے لئے آئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہو دوستو آج گاڑی کا میک موڈل ویڈینڈ بتانے سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے دوستو بھی ساتھ شیئر کرے اور بیل کا ایکن ضرور دبائی تاکی سبس پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی ب کلر ہو گاڑی میں کام کیا ہے وہ سب کچھ میں ایک ایک چیز الگ الگ بتاتو تو آج بھی ویسے ہی چلتے سب سے پہلے بتاتا ہو چلو آپ لوگوں گاڑی کا میک موڈل بتاتا ہو چلو آج آپ لوگوں کے لئے میں لائیا ہوں لینڈ کروزر جو کی جاپان کی منفیکچر ہے ٹویٹا کمپنی کی لینڈ کروزر لائیا ہوں جو کہ گرینڈ اس میں آپ لوگوں کے میں نے پہلے بھی بتا ہے اس میں گرینڈ آتا ہے ایک سگنس آتا ہے پھر یہ پرانے موڈل 99 2000 2001 موڈل ت سٹریٹ گیر پرانے انٹیریئر میں ہوتا ہے لیکن 2003 کے بعد نیا زگزگ گیر اور انٹیریئر وغیرہ جو وہ چینج ہو جاتا ہے آج آپ لوگوں کے لئے میں لائے ہوں 2001 موڈل کا سگنس جو کہ بہت کم آتے ہیں فریش گاڑی یہ 2001 موڈل میں بہت کم ہوتی ہے ڈیزل تو بالکل نہیں ملتی ہے بالکل اگر ملے بھی وہ 30 35 لاکے ہوتی ہے لیکن پیٹرول کی بہت کم ملتی ہے تو آج آپ لوگوں کے لئے میں لائے ہوں پیٹرول سگنس لائے ہوں جو کہ گرینڈ ہے ل گرینڈ لائے ہوں جو کہ وائٹ کلر کی یہ 2001 موڈل ہے ایوٹوزیٹ جینین کنڈیشن میں گاڑی کی بوڑی کی حوالی سے بتاتا ہوں جو کمپلیٹ گاڑی میں کوئی مشکل سے کوئی دو کوئی تین پیس دو تین پیس جو ہے نا ٹچ اپ بائک کی گاڑی ٹوٹل جینین کنڈیشن میں ہے وائٹ کلر کی فرنٹ آپ دیکھ سکتے اس کے جو ہے نا فرنٹ اپنی اس میں اوریجنل سگنس کے اپنے اوریجنل لائٹ یہ فرنٹ جالی آپ دیکھ سکتے اس کے فرنٹ نکل جالے بلکل صاف سترے کنڈیشن میں ہے بمپر بلکل سکریچلس اپنی جینین کلر میں ہے فوگ لائٹ سے اور بوڑنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوڑینٹ نہ کوئی پیڈ ہے نہ کوئی سکریچز نہ اس کے بمپر میں کوئی خرابی ہے نہ کوئی ٹوٹا ہوا ہے اور ساتھ سے ساتھ گارڈی کے فرنٹ ہیٹ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گرینڈ کا اپنا اوریجنل اس میں گرینڈ کے اپنے اوریجنل ہیٹ لائٹ اور بوڑنٹ وغیر آپ دیکھ سک ہے بالکل سکریچلی زبردست کنڈیشن میں فرنٹ کا سکرین جو ہے وہ بالکل کوئی کریک وغیرہ نہیں ہوئے اور ساتھ سیس میں انٹینہ بھی جو ہے وہ بالکل ورکنگ آٹومیٹک ہے گاڑی کا سیڈیو کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور خوبصورت کنڈیشن ہے بالکل سکریچلیس اور پیارے کنڈیشن میں کمپلیٹ گاڑی میں کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہوئے کوئی نکل وغیرہ ہی اس میں کمپلیٹلی وائٹ کلر پوٹواری وغیرہ بلکل اوکی کنڈیشن میں اور اگلا سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی سیم ٹو سیم ہوئی حال ہے بالکل زبردست کنڈیشن کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے اچھا اس گاڑی میں جو ریم اور ٹائر لگے اس کے اپنے اوریجنل گرینڈ کے لگے اوکی آفٹر مارکیٹ نہیں اس میں اپنے اوریجنل لگے ہوئے جس اور ساتھ اس ساتھ گاڑی کا فینڈرز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک فینڈرز دیکھ سکتے ہیں اور پلر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت اور زبردست کنڈیشن میں اچھا گاڑی کے بیک سائیڈ کی طرف چلتے ہیں بیک سائیڈ سب سے پہلے اس کے بیک ہیڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آجا گاڑی جو ہے وی ایٹ گرینڈ ہے وی ایٹ اس میں انجن اور یہ وی ایکس لیمیٹیڈ ہے وی ایکس لیمیٹیڈ میں کیا اس میں ایٹ کنٹرول بھی ہے سنروف بھی ہے اس گاڑی جو ایٹ کنٹرول بھی ہے سنروف بھی ہے اور گاڑی کا بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے اس میں گرینٹ کی اپنے اوریجنل اس میں بیک ہیڈ لائٹ سے اور ساتھ اس میں بیک بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت کنڈیشن بالکل کوئی خراب نہیں ہے کوئی سکریچز نہیں ہے بیک میرر پہ جو ہے نا وائپر ہے اور بیک ڈکی آپ دیکھ سکتے ہیں دو حصوں میں کلتی ہے جو کہ بلکل صاف ستری کنڈیشن اور اپنے اوریجنل کلر میں ہے بیک سپائلر بلکل زبردست کنڈیشن میں ہے اس کا اپنا ہے اوریجنل گاڑی میں جو جو چیزیں لگے ہوئے اپنے اوریجنل لگے ہوئے گاڑی میں کوئی دو تیم پیس ٹچ اپ باقی جینین کنڈیشن میں ہے اچھا بیک ہیڈ لائٹ اس میں جو اپنے اوریجنل اس میں ہیڈ لائٹ اور جو کی اوریجنل ٹویٹا کے جس میں علاوہ والے اس میں لائٹ سے اور ساتھ ساتھ گاڑی کا روف آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی فیڈ ہے نہ کوئی کنٹینر والا ڈینٹ ہے کوئی ڈینٹ وغیرہ نہیں اور گاڑی میں سن روف بھی آویلیبل ہے گرینڈ میں جو ہے لیمنٹڈ فل اپشن میں جو ہے اس میں سن روف آتاچ گاڑی جو ہے فل اپشن اس کا سن روف وغیرہ سن روف وغیرہ بلکل ہوگی اچھا گاڑی کی انجن کی طرف چلتے گاڑی میں وی ایٹ سنتالیس سو سے سے انجن ہے چار آزار سات سو سے سے اس میں پیٹرول انجن ہے کوئی ڈیزل وغیرہ نہیں اس میں پیٹرول انجن ہے اور گئی انجن کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے بہت ہی پیارے اور زبردست کنڈیشن اگر یہ ڈیزل ہوتی تو اس میں بیالیس سو سے سے ہوتی لیکن ڈیزل ملتا ہی نہیں تو یہ بھی پیٹرول ہے سنتالیس سو اس میں انجن اور انجن کا کنڈیشن انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن روم کا ایک ایک نٹ جو ہے وہ اپنے اوریجنل کنڈیشن میں گاڑی کے انٹیریئر کے طرف چلتے ہیں انٹیریئر میں جو ہیں دو کلر یوزوے ہیں یلو کلر اور بلک کلر آپ کیا سکتے ہیں یا براؤن کلر اس میں یوز ہوئے ڈیش بورڈ کا اوپر اوپر اس دروازے سٹیرنگ وغیرہ وہ براؤن کلر کے اور نیچلہ اس دروازے سیٹس اس کا روف وغیرہ وہ کمپلیٹل یلو کلر کے اور گاڑی میں سنروف بھی ہے اور گاڑی میں جو ہے یہ پرانے شیپ میں ہے تو اس میں پرانے شیپ میں جو پرانا ڈیش بورڈ آتا ہے زگزگ گیر میں اس میں نہیں اس میں صدا گیر آتا ہے گاڑی میٹ کنٹرول کے اوپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا کومک وغیرہ بلکل اوکی ہے گاڑی جو ہے نا کوئی اس میں ملٹی میڈیا سٹیرنگ نہیں اس میں سادھی میں سٹیرنگ ہے اور اس گاڑی میں سنروف بھی بلکل ورکنگ میں ہے گاڑی اوپر اوپر ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر کے اور کتنی فریش اور زبردست کنڈیشن میں نچل ہے اسا جو ہے کمپلیٹلی یلو کلر کے چاہے دروازے ہو چاہے ڈیش بورڈ ہو چاہے کیمسول وغیرہ ہو وہ یلو کلر کے اور بلکل پیارے اور ساف سترے کنڈیشن میں یو ہے اور دروازوں میں بھی جو ہے نا یلو کلر اور براؤن کلر یوز بھی اور ساتھی ساتھ اس میں کشن جو ہے جو سیٹ کی کشن ہے وہ کپڑے کے ہیں جو کہ بلکل ساف سترے اور زبردست کنڈیشن میں اور اس کے جو میرر وہ کمپلیٹ میررز کے جو ہے بٹن کنٹرول سائیڈ میرر بھی آپ آٹومیٹک کنٹرول کر سکتے ہیں ہنڈل وغیرہ بلکل ساف سترے کنڈیشن میں دروازے بیک دروازے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ سیٹوں کا بیک سائیڈ جالی وغیرہ جو ہے نظر بردست کنڈیشن اس میں یہ کیافٹر مارکیٹ کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں لگا ہے جس کنڈیشن میں آئی ہے اسی کنڈیشن میں ہے اچھا گارڈی کے بیک سائیڈ کی طرف چلتے گارڈی تو یہ سیون سیٹر آتی اس گارڈی میں ایک یہ خامی ہے اس کے یہ بیک سیٹ جو ہے وہ نکلے ہوئے اس کے یہ بیک سیٹ نکلے ہوئے باقی گارڈی کوئی بارڈی چینج وغیرہ اے ٹو زیڈ جینیان کنڈیشن کے بیک سیٹ نکلے ہوئے اس کا کارپیٹ وغیرہ بلکل ساف سترے کنڈیشن میں گارڈی بہت ہی پیاری پیک اے ٹو زیڈ گارڈی کائٹ کنٹرول سن روپ آگرہ بلکل ہوئے کنڈیشن اچھا گارڈی روف کٹ تو نہیں ہے یا ٹیمپٹ تو نہیں ہے تو دوستو آج گارڈی جو ہے روف کٹ بھی نہیں ہے اور ٹیمپٹ بھی نہیں ہے دونوں گارڈی کا اوریجنل حالت ہے روف کٹ بھی نہیں ہے ٹیمپٹ بھی نہیں صرف اس کے بیک سیٹ نہیں اس سیٹ کی علاوہ گارڈی میں کوئی بھی خامی نہیں ہے اے ٹو زیڈ جینیان کنڈیشن میں ہے گارڈی کا پرائز بتاتا دوستو یہ گارڈی آپ لوگوں کو ملے گی ساڑھے چبیس لاکھ روپے میں آپ لوگوں کو ملے گی ساڑھے چبیس لاکھ روپے میں جو کینان کسٹم پیڑ ہوتی تو ستر پچہ تر لاکے اس پاس ہوتی دو دوستو یہ آپ لوگوں کو ملے گی صرف ساڑھے چبیس لاکھ روپے میں جو کی کوئیٹا سٹی میں کری ہے جس بھی بھائی کوئی چاہے دوستو کسا شیئر کرو بیل کہکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسیج میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کوئی جازہ دید جئے اور مجھا دعا محت کیجئے گا اللہ حافظ